اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے لیے خوراک یعنی کہ فوڈ کیوں ضروری ہے اور یہ فوڈ جو اتنے کمپلیکس پارٹیکلز سے مل کے بنا ہوتا ہے آخر کیسے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ سب ہماری باڈی میں موجود ایک پراپر سسٹم کے تھرو ہوتا ہے جسے ڈائجیسٹف سسٹم کہتے ہیں ہم جو فوڈ کھاتے ہیں اس میں کمپلیکس پارٹیکلز شامل ہوتے ہیں جیسے کہ کاربو ہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس وغیرہ ڈائجیسٹف سسٹم میں موجود آرگنز ان کمپلیکس پارٹیکلز کو سمپل پارٹیکلز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ہماری باڈی اس فوڈ سے انرجی حاصل کر سکے یہ انرجی باڈی کے تمام سسٹمز کو پراپرلی فنکشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ڈائجیسٹف سسٹم ویسٹ فوڈ کو باڈی سے ایکسکریٹ کرنے میں بھی کام کرتا ہے ڈائجیسٹف سسٹم ایک مسکولر ٹریکٹ یا پیسج وے ہے جس کے ایک اینڈ پر ماؤت اور دوسرے اینڈ پر اینس موجود ہوتا ہے اس مسکولر ٹریکٹ کو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، ڈائجیسٹف ٹریکٹ یا الیمنٹری کنال بھی کہا جاتا ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں بہت سے ہولو آرگنز ایک لمبی سریز میں آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں یہ آرگنز فوڈ کو بریک ڈاؤن کرنے، اسینشل نیوٹریانٹس جیسے کہ شوگر اور پروٹینز وغیرہ کی بلڈ میں ٹرانسپورٹیشن اور ویسٹ فوڈ کو باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں ان آرگنز میں ماؤت، ایسوفیگس، سٹمیک، سمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن اور اینس شامل ہیں ان کے علاوہ لیور، پینکریاز، گال بلیڈر اور کچھ گلینڈز بھی فوڈ کی ڈیجیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایک اڈلٹ ہیومن کی الیمنٹری کنال کی لینڈھ 30 فیٹ یعنی کہ 9 میٹرز تک ہو سکتی ہے تو آئیے اب ون بائی ون ان سارے آرگنز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں نمبر ون، ماؤت ماؤت ڈیجیسٹف ٹریکٹ کا پہلا آرگن ہے جیسے ہی آپ فوڈ کا پہلا بائٹ اپنے ماؤت میں ڈالتے ہیں ڈیجیشن اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے ماؤت کو اورل یا بکل کیوٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس میں تین پارٹس شامل ہیں جن میں ٹیتھ، ٹنگ اور سیلیوری گلینڈز شامل ہیں یہ پارٹس فوڈ کو فیزیکلی ڈیجیسٹ کرتے ہیں ٹنگ یعنی کہ زبان ایک مسکولر آرگن ہے جو فوڈ کو ٹیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ زبان فوڈ کو رول کرنے اور نگلنے میں بھی مدد کرتی ہے جبکہ ٹیتھ، فوڈ کی گرائنڈنگ اور کرشنگ کر کے فوڈ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ فوڈ آسانی سے ڈیجیسٹ ہو سکے اس پروسیس کو میسٹیکیشن کہتے ہیں ماؤت میں موجود تیسرا اہم پارٹ سیلیوری گلینڈز ہیں جو پیر کی فارم میں ہمارے ائرز کے فرنٹ پہ زبان کے نیچے اور لور جا کے قریب موجود ہوتے ہیں سیلیوری گلینڈز سلائیوہ پروڈیوس کرتے ہیں جو فوڈ کو لیوبریکیٹ کرتا ہے تاکہ اس کو چبانا اور نگلنا آسان ہو سکے سلائیوہ ایک ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ ہے جس میں دو خاص انزائمز موجود ہوتے ہیں جن میں ایمائی لیز اور لائسوزائم شامل ہیں ایمائی لیز جس سے ٹائلن بھی کہا جاتا ہے یہ انزائم فوڈ میں موجود کاروہیڈریٹس کی ڈائجیشن کا کام کرتا ہے جبکہ لائسوزائم انزائمز فوڈ میں موجود بیکٹیریا اور فنجائے کو کل کرتے ہیں جس سے میکرو آرگنزمز ہمارے ماؤت میں گروہ نہیں کر سکتے اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں لہٰذا یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ سلائیوہ ہماری اورل ہائیجین کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے ایک نارمل ہیلڈی پرسن میں چوبیس گھنٹوں میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ لیٹر تک سلائیوہ پروڈیوس ہوتا ہے ماؤت میں فوڈ کی پارشل ڈائجیشن ہوتی ہے اور پارشلی ڈائجیسٹڈ فوڈ کو بولس کہتے ہیں نمبر ٹو فیرنگس بولس ہمارے ماؤت سے پاس ہو کر ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم کے سیکنڈ آرگن یعنی کہ فیرنگس میں انٹر ہو جاتا ہے فیرنگس کو تھروٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ماؤت اور ایسو فیگس کو آپس میں کنیکٹ کرنے والا ایک پیسج ہے یہ ایک ایسا پیسج ہے جس سے فوڈ اور ائر دونوں گزرتے ہیں نمبر ٹری ایسو فیگس پارشلی ڈائجیسٹ فوڈ یعنی کہ بولس فیرنگس سے پاس ہو کر ایسو فیگس میں انٹر ہو جاتا ہے ایسو فیگس کو فوڈ پائپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹونٹی فائیو سنٹی میٹر لمبا اور ون پائنٹ فائیو سے ٹو سنٹی میٹر تک چوڑا ایک مسکولر پیسج ہے جس کے ایک اینڈ پر فیرنگس اور دوسرے اینڈ پر سٹومیک کنیکٹ ہوا ہوتا ہے ہیمن باڈی میں فوڈ پائپ کے ساتھ ہی ون پائپ بھی موجود ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ائر ہمارے ماؤٹ سے ہو کر ون پائپ سے گزر کر لنگس میں چلی جاتی ہے اس کے برقص فوڈ کو ون پائپ میں جانے سے روکنے کے لیے ون پائپ کی اوپننگ پر ایک کور موجود ہوتا ہے جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں فوڈ سویلو کرنے کے دوران یہ ایپیگلوٹس ون پائپ کو کور کرتا ہے اور ٹنگ بولس کو پش کر کے فوڈ پائپ میں انٹر کر دیتی ہے یہ فوڈ ایسو فیگس میں مسکولر کانٹریکشنز کے تھروں سٹومیک تک پہنچ جاتا ہے ان مسکولر کانٹریکشنز کو پیریسٹیلیسز کہا جاتا ہے ایسو فیگس کے انڈ پر ایک مسکولر والف پریزنٹ ہوتا ہے جسے سفنگٹر کہتے ہیں پارشلی ڈیجیسٹڈ فوڈ جب سٹومیک کے اندر کمپلیٹلی انٹر ہو جاتا ہے تو یہ والف بند ہو جاتا ہے اور لیکویٹس اور سولیڈ فوڈ کو واپس موہ کی طرف آنے سے روکتا ہے اگر یہی مسکولر کانٹریکشنز ریورس میں شروع ہو جائیں تو اسے انٹی پیریسٹیلیسز کہتے ہیں اس کی وجہ سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے نمبر فور سٹومیک سٹومیک ایک سیک لائک جے شیپٹ مسکولر آرگن ہے جو ڈائیفرام کے نیچے اور ایبڈومین میں اپر لیفٹ سائٹ پہ پریزنٹ ہوتا ہے سٹومیک کے نیچے لیف شیپٹ گلینڈ پریزنٹ ہوتا ہے جسے پینکریاس کا نام دیا گیا ہے سٹومیک کے سامنے لیور پریزنٹ ہوتا ہے لیور کے نیچے اور ایبڈومین میں رائٹ سائٹ پر ایک پیر شیپٹ آرگن پریزنٹ ہوتا ہے جسے گال بلیڈر کہتے ہیں سٹومیک پارشلی ڈائیجیسٹیٹ فوڈ یعنی کہ بولس کو ٹیمپرارلی ہولڈ کرتا ہے اور اس کی کمپلیٹ بریک ڈاؤن کرتا ہے تاکہ یہ فوڈ بلڈ میں ایزیلی ٹرانسپورٹ ہو سکے اور اس سے انرجی جنریٹ ہو اسو فیگس اور سٹومیک کی انر والز پر ایک تھن ممبرین موجود ہوتی ہے جسے میوکس ممبرین کہتے ہیں سٹومیک میں اس ممبرین کا نام گیسٹرک میوکوسہ ہوتا ہے اور اس میں پریزنٹ اپیتھیلیل سیلز گیسٹرک میوکس سیکریٹ کرتے ہیں یہ گیسٹرک میوکس نہ صرف فوڈ کی لیوبریکیشن اور بریک ڈاؤن میں ہیلپ فل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سٹومیک کی انر لائننگز کو ایسٹ سے پروٹیکٹ کرنے کا کام بھی کرتا ہے گیسٹرک میوکوسہ کے اپیتھیلیل سیلز میوکس سیکریشن کے علاوہ مختلف گیسٹرک جوسیز بھی ریلیس کرتے ہیں یہ گیسٹرک جوسیز فوڈ میں موجود کاروہائیڈریٹس اور پروٹینز کی ڈائجیسٹن میں اہم رول ادا کرتے ہیں ایک دن میں تقریباً 1.2 سے 1.5 لیٹر تک گیسٹرک جوسیز ریلیس ہوتے ہیں گیسٹرک جوس میں بہت سے کمپوننٹس شامل ہیں جیسے کہ ہائیڈرو کلورک ایسٹڈ، الیکٹرو لائٹس اور ایک خاص پروٹین ڈائجیسٹنگ انزائم جسے پیپسن کہتے ہیں ہائیڈرو کلورک ایسٹڈ کی وجہ سے گیسٹرک جوس کی پی ایچ ہائیلی ایسٹڈک ہوتی ہے ان گیسٹرک جوسیز کی مدد سے اور سٹمک کی چرننگ ایکشن کی وجہ سے بولس ایک ییلو تھیک کریمی لیکوڈ میں کنوٹ ہو جاتا ہے جسے قائم کہتے ہیں سٹمک بہت سے سبسٹینسز ابزارب کر لیتا ہے جیسا کہ گلوکوز، سمپل شوگرز اور امائنو ایسٹس وغیرہ ایسو فیگس کے اینڈ کی طرح سٹمک کے اینڈ پر بھی ایک مسکلر والو موجود ہوتا ہے جسے پائیلورس کہتے ہیں اس والو کے اوپن ہونے سے قائم سمال انٹسٹائن میں انٹر ہو جاتا ہے جیسے ہی سٹمک ایمپٹی ہوتا ہے تو پائیلورس والو بند ہو جاتا ہے تاکہ فوڈ ریفلکس یعنی کہ سٹمک میں فوڈ کی واپسی نہ ہو سکے نمبر فائیف سمال انٹسٹائن قائم کی اگلی منزل سمال انٹسٹائن ہوتی ہے سمال انٹسٹائن جسے ہم اپنی زبان میں چھوٹی آندھ بھی کہتی ہیں یہ ہمارے ایبڈومین میں موجود 22 سے 25 فیٹ لانگ ایک لوزلی کوئلڈ مسکلر ٹیوب ہے جس کا ڈائیمیٹر تقریباً دو انچ تک ہوتا ہے سمال انٹسٹائن کے تھری پارٹس ہوتے ہیں جن میں ڈیوڈینم، جیجنم اور ایلیم شامل ہیں سمال انٹسٹائن پینکریاتک جوس اور بائل کی مدد سے قائم کو فردر ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے پینکریاتک جوس پینکریاس سے ریلیز ہوتا ہے اور اس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو قائم میں موجود پروٹینز، فیٹس اور کاربو ہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کرتی ہیں جبکہ بائل ہمارے لیور میں پروڈیوس ہوتا ہے اور گال بلیڈر میں سٹور ہوتا رہتا ہے یہ بائل ڈائجسٹن کے دوران گال بلیڈر سے بائل ڈیکٹ کے سرور سمال انٹسٹائن میں ریلیز ہوتا ہے بائل قائم میں موجود فیٹس کی ڈائجسٹن میں اہم کردار ادا کرتا ہے سمال انٹسٹائن کے پوشن ڈیوڈینم میں قائم کی مکسنگ اور ڈائجسٹن ہوتی ہے جبکہ جیجو نم اور ایلیم پارٹس سے ڈائجسٹڈ فوڈ بلڈ میں ایبزارب ہوتا ہے سمال انٹسٹائن کی انٹرنل لائننگ میں ایک خاص قسم کے سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں ولائے کہتے ہیں اگر ولائے کے انٹرنل سٹرکچرز کو دیکھا جائے تو اس میں بلیڈ ویسلز کا ایک نیٹورک موجود ہوتا ہے یہ ولائے سمال انٹسٹائن کا سرفیس ایریا انکٹریز کرتے ہیں تاکہ فوڈ بلڈ میں مکمل طور پر ایبزارب ہو سکے اس طرح سمال انٹسٹائن میں فوڈ کی مکمل ڈائجسٹن کے بعد فوڈ کا میکسیمم پوشن بلڈ میں ایبزارب ہو جاتا ہے جبکہ فوڈ کی ڈیجیشن سے پروڈیوس ہونے والا ویسٹ سمال انٹسٹائن سے موو کر کے لارج انٹسٹائن میں پہنچ جاتا ہے نمبر سیکس لارج انٹسٹائن لارج انٹسٹائن جسے ہم اپنی زبان میں بڑی آنت بھی کہتے ہیں یہ فائیف ٹو سیکس فیٹ لانگ مسکولر ٹیوب ہے اس کو لارج انٹسٹائن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لیندھ میں تو بے شک سمال انٹسٹائن سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈائیمیٹر یعنی کہ چڑائی سمال انٹسٹائن سے بڑی ہوتی ہے جو کہ تقریباً تین انچ تک ہوتی ہے سمال انٹسٹائن کی طرح لارج انٹسٹائن کو بھی تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جن میں سیکم، کولن اور ریکٹم شامل ہیں سیکم لارج انٹسٹائن کا فسٹ پارٹ ہے جبکہ کولن پارٹ سیکم کو ریکٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے سمال انٹسٹائن سے فوڈ ویسٹ ٹریول کر کے سیکم اور پھر کولن میں موف کر جاتا ہے کولن میں ویسٹ میں موجود ایکسیسیف سارٹس اور وارٹر ابزارب ہو کر بلڈ سٹریم میں انٹر ہو جاتی ہیں جس سے فوڈ ویسٹ سالیڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کولن میں موجود بیکٹیریا فوڈ ویسٹ کو مزید بریک ڈاؤن کرتی ہیں جس سے ویسٹ مکمل ڈی گریڈ ہو جاتا ہے اس سٹیج پہ فوڈ ویسٹ کو سٹول یا فیسز کا نام دیا جاتا ہے کولن سے آگے لارج انٹسٹائن کا تھارڈ پارٹ شروع ہوتا ہے جسے ریکٹم کہتے ہیں کولن دن میں ایک سے دو بار سٹول کو ریکٹم کی طرف ڈیلیور کرتا ہے ریکٹم آٹھ ایچ کا ایک چیمبر ہے جو کولن اور اینس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے کولن سے سٹول ریسیف کرنا اسے ٹیمپریریلی سٹور کرنا اور اسے باڈی سے ایکسکریٹ کرنا ریکٹم کے اہم فنکشنز میں شامل ہے نمبر سیون اینس ڈیجیسٹف ٹریکٹ کا لاسٹ پارٹ اینس ہے اینس دو اینل سفنگٹر مسلز پہ مشتمل ہوتا ہے جن میں انٹرنل اور اکسٹرنل سفنگٹر مسلز شامل ہیں اینس کے اپر پوشن کی لائننگ میں ایک خاص سنسر موجود ہوتے ہیں جو سٹول کونٹنٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے برین کو سگنل سینڈ کرتے ہیں کہ یہ سٹول سالیڈ، لیکویڈ یا گیس کس فارم میں ہے جبکہ اینل سفنگٹر مسلز سٹول کی ایویکیویشن یعنی کے باڈی سے ایکسکریشن کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ برین سے سٹول ریلیس کے سگنلز ریسیف ہونے پر ریکٹم کنٹریکٹ کرتا ہے اور سفنگٹر مسلز ریلیکس کرتے ہیں جس سے ویسٹ آسانی سے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے اس کے برقس اگر برین سے سٹول ریلیس کے سگنلز ریسیف نہ ہو تو ریکٹم ریلیکس جبکہ سفنگٹر مسلز کنٹریکٹ رہتے ہیں اس طرح سٹول ریکٹم میں ہی سٹور رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے انٹرنل سفنگٹر مسلز کنٹریکٹڈ فارم میں رہتے ہیں تاکہ ہمیں باثروم نہ آسکے جبکہ انٹرنل سفنگٹر مسلز کی ریلیکسیشن ہونے سے ہمیں باثروم کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح سٹول کو ٹیمپریریلی ہولڈ کرنے کے لیے ہمارے ایکسٹرنل سفنگٹر مسلز اہم رول ادا کرتی ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ سے ملوں گا اپکمنگ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی